یہ اس مبارک مہینے کا آخری عاشرہ چل لہا ہے اور کچھ ہی دن باقی ہیں اس مبارک مہینے کے ختم ہونے کے یہ آخری جمعہ ہے اس کو الویدائی جمعہ کہا جاتا ہے اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے عوام کے اندر ایک بات چلی آ رہی ہے الویدائی جمعہ کی فضیلت کی لیکن شریعت سے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے جیسے دوسرے جمعہ ہوتے ہیں ایسے ہی یہ جمعہ بھی ہوتا ہے اب تو لوگوں کے عادت چھوٹ گئی ورنہ تو گاؤںوں میں سے دیہاتوں میں سے الویدہ کا جواں پڑھنے کے لیے دلی جامسی جائے کرتے تھے اور ہمارے دادہ تو بتایا کرتے تھے کہ ہم پیدر چل جاتے تھے پہلے پیدر چلنے کے لوگ وہ سفر رہتے کہ جمعہ رات میں ہی ہم چل جاتے تھے جگہ گھیرنے کے لیے اب اتنا ہو رہا ہے کہ ادھر ادھر کے لوگ نہیں جا رہے جب دلی کے لوگ جمعہ رات میں جا کر مسلح بھی چھاتے ہیں اپنے اچھلے جمعہ کی ایک ویڈیو آئی کہ جمعہ رات میں ہی پورا اندر کا کھول پورا سہن سپھل ہو چکا مسلح بھی چھاتے ہیں تو جمعہ کی نماز اپنے محلے کی مسجد پڑھو جب بھی اتنا سواب جا مسجد پڑھو جب بھی اتنا سواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ سفر نہیں کیا جا سکتا کسی بھی مسجد کے لیے سوائے تین مسجدوں کے پوری دنیا کے اندر تین مسجد ایسی ہیں کہ جن کے لیے سفر کر کے جایا جا سکتا ہے اور ان کے لیے سفر کرنا شریعت کی نظروں میں قابل تعریف بھی ہے اور سواب کی چیز بھی ہے وہ تین جگہ کون سی ہیں خانہ کعبہ بیت اللہ اور دوسری جگہ مسجد نووی مدینہ منورہ کے اندر جہاں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی آپ نے اپنی زندگی کہ ترے پن سال مکہ مکرمہ کے اندر گزارے چالی سال نبوت ملنے سے پہلے چھوٹے بچوں تم باہر بیٹھ جو جا کے پڑوک موقع دے دو یا اوپر چر جاؤ اوپر چٹائے بچھ رہی ہیں اوپر مجھے یہ تھوڑے باہر بیٹھ جاؤ باہر بیٹھ جاؤ باہر جگہ ہے یہ بھی آپ نے نبوت ملنے سے پہلے چاریس سال آپ نے نبوت ملنے سے پہلے اور تہرے سال نبوت ملنے کے بعد یہ ترے پنس سال کے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر گزاری اور دس سال کے زندگی آپ نے مدینہ منورہ کے اندر گزاری اور آپ وہیں پر دفن ہیں وہیں پر آپ تشریف فرما ہیں اکثر لوگوں کے چیز کی جانکاری نہیں ہوتی اور تیسری مسجد ہے بیت المقدس جس کو بگاڑ کر کے بیت المقدس بھی کہہ دیتے ہیں جو فلسطین کے اندر ہے جس کے اوپر یہ جھگڑا چل لہا ہے تقیبا ستر سالوں سے جھگڑا جو ہے وہ بیت المقدس کے اوپر ہے اور کسی چیز کے اوپر نہیں ہے فلسطین کے مسلمان جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ حکومت کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں وہ بادشاہت یا پرسی کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے جو اسرائیل یا اسرائیل کے پیچھے امریکہ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے اس اللہ کے گھر کو بچانے کے لئے لڑائی لڑی جا رہی ہے جو بیچارے ستر سالوں سے مسلسل مجاہدہ کر رہے ہیں اور گولیاں اپنے حسینوں پر کھا کھا درگے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو تین مسجد یہ ہے دنیا کے اندر جن کے لئے سفر کیا جا سکتا ہے بہرحال بچھلے جمعہ کے اندر ایک حدیث میں نے سنائی تھی جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کاموں کے کرنے پر بدعا فرمائی تھی علیہ جبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا پہلے جو بدعا تھی وہ یہ تھی ہلاکہ وہ شخص جس نے مبارک مہینہ رمضان کا پایا اور حسن عبادت کر کے اللہ سے اپنی مفرط نہ کرائی دوسری بدعا یہ تھی کہ جس کے سامنے میرا نام آئے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ ترود نہ پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد احمد ہے آپ کا پورا نام جو ہے وہ محمد احمد ہے اس کو یاد کر لو اور آپ کے صفاتی نام ننانوے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العزت کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے کیا ہے؟ اللہ یہ خدا جو ہے یہ خدا تو فارسی زبان کا لفظ ہے یعنی فارسی کے اندر اللہ کو خدا کہتے ہیں ورنہ اصل جو نام ہے اللہ رب العزت کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے اسی لئے کسی بھی حدیث کے اندر یا مکمل قرآن کریم کے اندر شعور سے لے کر آخر تک کہیں بھی خدا کا لفظ نہیں ہے کسی حدیث میں خدا کا لفظ نہیں ہے قرآن کریم کے اندر خدا کا لفظ نہیں ہے بلکہ سب جگہ اللہ 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 تو اللہ رب العزت کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے اور صفاتی نام ننانوے ہیں تو جس طریقے سے اللہ رب العزت کے صفاتی نام ننانوے ہیں ایسے ہی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بھی ننانوے ہیں صفاتی اور ذاتی نام میں فرق سمجھو ایک نام وہ ہوتا ہے جو انسان کے ماں باپ رکھتے ہیں بچپن کے اندر عبداللہ، عبدالکریم، عبدالرحیم یہ نام تو وہ ہوگئے جو بچپن کے اندر ماں باپ نہ رکھے ہیں اس کو کہتے ہیں ذاتی نام اب بڑا ہو کر کے وہ حافظ قرآن ہو گیا قرآن کریم اس نے حفظ کر لیا تو اس کا حافظ نام پڑ گیا اس کو کہیں گے صفاتی نام اور آگے بڑھ کر کے وہ مولانا ہو گیا تو عالم نام پڑ گیا اس کو کہیں گے صفاتی نام اس نے انجینئری کا کورس کر لیا تو وہ انجینئر کہلے جانے لگا اس کو کہیں گے صفاتی نام اس نے ڈاکٹری کر لی تو اس کو ڈاکٹر کہا جانے لگا اس کو کہیں گے صفاتی نام تو جو ذاتی نام ہے وہ مٹھتا نہیں وہ باقی رہتا ہے باقی لوگ صفاتی نام سے اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا صفاتی نام لینا شروع کر دیتے ہیں ایسے میرے آقا کے صفع ذاتی نام جو ہے وہ محمد احمد ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کا نام رکھا تھا اور آپ کے صفاتی نام ہے پورے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے صرف تین جگہ اپنے محبوب کا نام لیا ہے صرف تین جگہ محمد لفظ جو ہے محمد نام جو اللہ رب العزت نے لیا ہے صرف مکمل قرآن کریم کے تیس باروں میں صرف تین جگہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے ورنہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے مکمل قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا نام نہیں لیا بلکہ صفاتی ناموں سے یاد کیا کہیں یاسین کہہ کے بکارا کہیں طاہہ کہہ کے بکارا کہیں مزمیل کہہ کے بکارا کہیں متصر کہہ کے بکارا کہیں محبوب کہہ کے بکارا کہیں نبی کہہ کے بکارا کہیں رسول کہہ کے بکارا اس کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آدم على نبینا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پہ اغمبر تشریف لائے ہیں ہر نبی کو اللہ نے قرآن کریم نام لے کے بکارا ہے ہر نبی کا اللہ نے نام لے کے بکارا ہے یہ محبت کی بات ہوتی ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے اس کی آدائیں پہ مرمیٹنے کے لئے کافی ہو جاتی ہے پیار آقا سے کتنی محبت اللہ رب پر عزت کو اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا تو اس لئے امت کو بھی چاہیے کہ بات بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا کریں اور جب بھی لکھنے میں پڑھنے میں سننے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کرے تو دروش شریف پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر سا دروش ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم سنیں یا ہم لکھیں یا ہم پڑھیں جب پوراً آب سلم پر دروش شریف پڑھنا چاہیے دروش شریف پڑھنے کتنے فائد ہیں آپ نے اشارہ فرمائے من صلی اللہ علیہ مرتم واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرات کہتے شخص نے میرے اوپر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھا اللہ اس کے اوپر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جسے نے میرے اوپر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھا تو اس کو اللہ تعالیٰ چالیس فائدوں سے نواز دے ہیں دس نیکیاں اس کے نام آمال میں لکھ دی جاتی ہیں دس گناہ اس کے مٹا دی جاتے ہیں دس درجہ اس کے بلند کر دی جاتے ہیں اور دس رحمت اللہ کے اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا انتہائی بخیل ہے وہ ظالم ہے جفاقار ہے قیامت کے دن وہ میرا مو نہیں دیکھے گا قیامت کے دن وہ میری زیارت نہیں کرے گا جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا میرے محترم بزرگر دوستو اللہ رب العزت کی ذات بھی جب ہی ملے گی جب اللہ کے نبی کی ذات کو ہم حاصل کر لیں گے اللہ تک پہنچ نہیں سکتے جب تک نبی کی ذات کو ہم حاصل نہیں کر سکتے اللہ سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم نہیں کریں گے اس لئے کہ کلمے کا ایک جز نہیں ہے کلمے کے دو جز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پورا کلمہ پڑھ کر ہی انسان مسلمان بنے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پوری زندگی رکھتا رہے نہ وہ دنیا میں مسلمان نہ وہ آخرت میں مسلمان ازان پڑھتے رہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ حی علیہ السلام اشہدو اللہ الہ الا اللہ حی علیہ السلام اللہ کا نام لیتے رہو قیامت کی صبح تک ازان پڑھتے رہو جب تک اشہدو انہ محمد رسول اللہ نے کہو گے ازان نہیں ہو ازان نہیں ہو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرما دیا جب تک یہ زمین کے اوپر میرا نام لیا جاتا رہے گا جب تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی کوئی بیٹا نہیں تھا آپ کا چار بیٹے آپ کے ہوئے تھے ان کا بچپنی کے اندر انتقال ہو چکا تھا اس کی کیا مسئلیت تھی وہ علماء نے بہت ساری مسئلیتیں بیان کی ہیں وہ دوسرا کام ہے چاروں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا تو مشرقین مکہ حضور کا مزاق اڑائے کرتے تھے کہ یہ کیا جن کی زندگی ہے یہ چلے جائیں گے انتقال ہو جائے گا تو ان کا دین بھی مٹ جائے گا ان کا دین ہی مٹ جائے گا اس لئے کہ کوئی نرینہ اولاد تو ہے نہیں اور نسل جو جلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے اس لئے ان کی کوئی نسل وصل نہیں چلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیکھ اس کا بڑا رنج ہوا تو اللہ رب سے شاہ فرمائے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا چھوڑ دوں گا کہ جب تک اس زمین کے اوپر میرا نام لیا جاتا رہے گا آپ کا نام لیا جاتا رہے گا قلمہ حضور کے نام کے بغیر نام مکمل ازان حضور کے نام کے بغیر نام مکمل تکبیر حضور کے نام کے بغیر نام مکمل اور نماز حضور کے نام کے بغیر نام مکمل اتحیات اللہ پڑھ کر کے سلام پھیر دو علماء سے پوچھو جا کر مفتیاری کرام سے نماز ہو گئی حجی میں نے تو سنا بھی پڑھی علمد و شریف بھی پڑھی سورت بھی پڑھی سبحانہ ربی العظیم بھی پڑھی سبحانہ ربی العالی بھی پڑھی اور اتحیات بھی پڑھی ساری چیزیں پڑھی لیکن نماز نہیں ہوئی کیا مسئلہ ہے علماء بتائیں گے کہ دروش شریف چھوڑ دیا علماء بتائیں گے ساری چیزیں پڑھ لیں لیکن دروش شریف چھوڑ دیا میرے آقا کا نام چھوڑ دیا اس لئے نماز نہیں ہوئی نماز نام مکمل ہے اس لئے میرے مہترم مسئلہ کر دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے آپ پر دروش پڑھو دروش قصر سے پڑھنا چاہیے اس لئے کہ دروش پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر اترے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع قوسر پینا نصیب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی احق القیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی دوسری چیز تیسری بدعا جو حضرت جبائے صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ تھی کہ حلاق ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماباب دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آگ کو جنت کا مستحق نہ بنا دیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج دنیا کے اندر سب سے کمزور اگر سمجھے جا رہے ہیں تو بوڑے ماباب سمجھے جا رہے ہیں آج یہ نوجوان طبقہ جوانی کے نشے میں اپنے بوڑے ماباب کو کچھ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اگر یہ ماباب راضی ہے تو اللہ راضی ہے ورنہ ہزاروں سال تک ہی زمین پہ ماتھا ٹیکتے رہو ماتھا مارتے رہو اگر یہ ماباب ناراض ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے اگر یہ ماباب ناراض ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے اللہ کی نبی نے فرمایا رزا رب و رزا الوالد و سخت الرب و سخت الوالد اللہ کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے اور ایک حدیث میں اللہ کی نبی نے شاہد فرمایا کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو چاہے تو ان کو زائے کر لے اور تو چاہے تو ان کو آباد کر لے حضر اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ایک بہت پڑے بزر گزرے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لیائے تھے لیکن ان کی والدہ بیمار تھی والدہ کے خدمت کی وجہ سے مدینہ منورہ حاضری نہیں ہو پائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو پائی صحابی ہونے کا شرب ان کو حاصل نہیں ہوا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا حضرت عمر فاروق عزی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے عمر اگر اویس کرنی سے تمہاری ملقات ہو وہ عمر جس سے شیطان بھی کامتا تھا جو دوسرے نمبر کے خلیفتے صحابی رسول تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے ساری فضیلتیں لیا ہوئے تھے ان سے فرما رہے ہیں حضرت اللہ کے نبی ہے عمر اگر اویس کرنی سے تمہاری ملقات ہو تو اپنے لئے دعا کرانا کیا کہا اویس کرنی سے ملقات ہے جب کہ اویس کرنی کیا ہے صحابی نہیں ہوئے وہ اور حضرت عمر بڑے پائے کے صحابی ہیں دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں دیکھیں عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عمر اگر تمہاری اویس کرنی سے ملقات ہو تو ان سے دعا کرانا یعنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی سے ملقات نہیں ہوئے اللہ کے نبی نے چیز کو ناکوار نے سمجھا کہ اویس کرنی میری ملقات کے لئے نہیں آیا میری زیارت کے لئے نہیں آیا میری خدمت کے لئے نہیں آیا بلکہ آپ نے مزید فضیلت فرمائے اور پھر ایسا ہی ہوا حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ حج کے لئے تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں بھی حج کے لئے تشریف لے گئے اور حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد ان سے کہا اے عویس میرے لئے دعا کر دو تو حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ رونے لگے فرمایا اے میرے المومنین اے خلیفت المسلمین آپ کو جو مقام حاصل ہے میں تو آپ کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب عویس سے ملاقات ہو تو اپنے لئے دعا کریں میرے بھائیوں میرے بزرگوں ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کی قدر کرو آج ایک وقت وہ تھا کہ انہوں نے ہمیں چھوٹے سے پالا انہوں نے ہمیں چھوٹے سے پرورش کی ہمارے سارے ناز نخریں انہوں نے برداشت کیے آج انہیں بھڑھا پا گیا یہ کمزور ہو گئے کمان نہیں رہے آج ہمارے جسم کے اندر طاقت آ گئی تو آج ہم نے ان کو گرا دیا اپنے اس وقت کو یاد کریں ہم ہم اپنے اس وقت کو یاد کریں کہ جب انہوں نے ہمیں پالا تھا حضرت عطانی رحمت اللہ ایک واقع لکھا ہے ایک بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آج میں تمہارے دودھ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے بس کی نہیں ہیں کہا کہ نہیں میں اس کا ارادہ کرنا ہوں میں تمہارے دودھ کا حق ادا کروں گا چاہے آپ کتنا ہی پیسہ اور کتنی مال ادولت مانگ لیں آج میں اس کو ادا کروں گا اس ماں نے کہا بیٹا ایک کام کرنا آج میرے پاس سو جانا آج شام کو میرے پاس سو جانا وہ حق وقت تو بعد میں دیکھا جائے گا کہا ٹھیک ہے تو بہت آسان کام ہے اب جب وہ رات کو لے ٹار وہ سو گیا تو ماں نے ایک گلاس پانی بھر کے بسر پر ڈال دیا اب جب اس کو گیلہ گیلہ لگا تو اس کی آنکھ کھلی اس نے کہا یہ ماں تو نے کیا کر دیا یہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی یہ پانی بکھر گیا بسر پر چلو میں اس کو سوخہ کر دیتی ہوں کوئی بات نہیں سو گئے اگلے روز پھر سویا پھر ماں نے پانی ڈال دیا اب پہلے جن کے مقابلے میں اوہ تیش آیا تھوڑا سا جھلایا ماں تو نے کیا کر دیا تو میں نے نید خراب کر دی میرا وجہ کی پانی ڈال دیا جہاں گیلہ کر دیا بسر کہا کہ بیٹا غلطی ہو گئی اگلے روز پھر اگلے تیسرے روز پھر ڈال دیا پانی اب تو بس قابل سے باہر ہو گیا اب تو قابل سے باہر ہو گیا اور پورا بھلا کہنا شروع کر دیا اس ماں نے کہا بیٹا تو تو میرا دودھ کا حق ادا کرنے کے لیے آیا تھا تو تو میرا دودھ کا حق ادا کرنے کے لیے آیا تھا تو صدق تین دن یہ گیلہ بسرہ برداشت نہیں ہوا میں نے دو سال تک ترے پشام میں میں سوئی تجھے سوکھ میں سولار میں ترے پشام میں سوئی کہاں سے لاؤگے وہ ماں کا جذبہ کہاں سے لاؤگے وہ ماں کی محبت میرے مہترم مزق اور دوستو دنیا میں اگر بغیر لالچ کے کسی کی محبت ہے تو سری ماں کی محبت ہے بیٹا چور ہو چکر ہو بدماش ہو ڈکیت ہو کیسے ہی نافرمان ہو پھر بھی ماں کا دل اللہ نے وہ بنایا ہے کہ ماں بغیر لالچ کے اپنی اولاں سے محبت کرتی ہے اور ماں پھر بھی اپنے بیٹے گولوں کو گودے بٹھا لیں آج اسی ماں کے دو کپڑے مشکل ہو جاں آج اسی ماں کی دو روٹیاں بھاری ہو رہی ہیں آج اسی ماں کو بڑا بھلا کہا جا رہا آج اسی ماں کو گالیاں بکی جا رہی ہیں آج اسی باپ کی توہین کی جا رہی ہیں تیواروں کے موقعوں پر دتس ہزار روپے کی شوپنگ میری عورتیں کر رہی ہیں اپنے کپڑے بچوں کے کپڑے گھر والے کے کپڑے اور فلاں کے کپڑے اور جوتی اور چپل اور ساری چیزیں اور ایک ماں بیٹھی ہے ماں سے کوئی نوہی پوچھ رہا ارے ماں تو بھی نئے کپڑے پہنے گی نہیں سال بھر کا تیوار ہے یہ ماں انہی پرانے کپڑوں میں عید کر رہی ہے کیا شرم نہیں آرہی ہے اولاد کو باپ انہی پرانے کپڑوں میں عید کر رہا ہے سال بھر کا تیوار منا رہا ہے کیا اولاد کو شرم نہیں آرہی ہزار روپے پان سو روپے کے کیا ماں کے لیے یہ باپ کے لیے نہیں رہے ارے اس وقت کو یاد کرو جب باپ نے پرانے کپڑے پہن کر عید منائی اور تمہیں نئے کپڑے پہنائی اس وقت کو یاد کرو میرے بھائیوں میرے بھوزر کو آج موقع ہے آج موقع ہے اس موقع کو غریمت سمجھ لو آج موقع ہے اس موقع کو غریمت سمجھ لو آج ان کے ماں باپ زندے ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کر لو آج ان کے ماں باپ زندے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو بھوزر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑھاپے میں ہماری قدر کریں آدم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت کریں تو میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو اپنے ماں باپ کی عزت کرو اپنے ماں باپ کی قدر کو اپنے ماں باپ کی عزت کرو آج جو پوتا دیکھ رہا ہے کہ دادی کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے دادا کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے وہ کل کو پوتا بڑا ہو کر کے ماں باپ کو چھوڑ دے گا بتاؤ حضرت حالی رحمت اللہ ایک واقعہ اور لکھاؤ سنا دو بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے گلے میں رسی بیٹا